اسلام علیکم میڈیو ویورز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے مزیدار لذیذ رسپیز میں آپ سب کا سواگت ہے آج بلے کر آئی ہوں کانفور کی سپیشل بریانی جو بابا بریانی کے نام سے فیمس ہے جن لوگوں نے اسے کھایا ہوگا وہ جانتے ہیں کتنا زیادہ ٹیسٹی ہے اور خوشبودار ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو یہاں ہم نے 1.3 کے چکن لے لیا ہے اور اسے ہم نے دھول کر وینیگر سے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ دہیں ایٹ کریں گے یاد رکھیں زیادہ پانے والا دہیں نہیں ہے اور اچھے گاڑے نہیں ہونی چاہیے پھر ہم یہاں پر دو چلما اٹھر کر ادھر خیشن کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے دو پیاس کا بریسٹہ ایٹ کر گیا ہے پھر ہم اس میں تین سے چار چمچ نمک اٹھ کریں گے نمک تھوڑا تیز ہونا چاہیے پھر ہم یہاں پر دو چمچ لال مرچ کا اٹھ کر لیں گے اور اس میں تین سے چار ہرنچی اٹھ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے کمدادہ کر سکتے ہیں ان سبی مسالوں کو اب اچھی طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم ایک چمچ درم مسالہ بھی اٹھ کر لیں گے اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک گھنٹہ میرینیٹ کر لیں گے اب ہم چار سے پانچ کپ یعنی کی ایک کلو چاول لے لیں گے 1.3 کےجی جگن کے لیے اسے اچھی طریقے سے دھول کے ساف پانی نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہم نے ہاف کپ ریپائنڈر لے لیا ہے اور اس میں ہم ساتھ میں تین سے چار ہی اٹھ کریں گے کیونکہ بابا بریانے ہی نہیں اچھے لگتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو آئیے اب خوشبو کے لیے کچھ مسالے اٹھ کر لیتے ہیں یہاں پر تین تیز پتہ اور ایک دالچینی اور آٹھ الائچی ڈالی ہے اور دو بادیاں کے پھول ڈالے ہیں آدھا چمچ کالی مرز اور دو بڑی الائچی اٹھ کر لیا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے تیل میں پکا لیں گے اور پھر ہم اپنا میرینیڈڈ چکن اس میں اٹھ کر لیں گے اس وقت آپ اپنا فلیم کو سلو کر لیجئے اور پھر ہائی فلیم پر اسے اچھے طریقے سے پھون لیجئے جب تک اس چکن کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اگر آپ نے مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس مجھے سبسکرائب پہ لیجئے میں آپ کے لیے اچھے اچھے ریسے بھی لے کر آتی رہوں گئی تو ہم نے چکن کو 10 منٹ ٹھاک کر پکا لیا ہے اور اس کا اوئلہ لگ ہو چکا ہے اب ہم اس کا پسارہ دیار کر لیں گے ایک چمچ زیرا اٹ کریں گے اور آدھا سے بھی کم ہم یہاں پر نیٹ پیک یا نیجائفر لے لیں گے آدھا چمچ ہم جاویدری کے کچھ پتیا لے لیں گے پھر ہم اس میں دو پیاز کبیشتہ بنا کر ڈال لیں گے اور ان سب کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے اب آتے ہیں چکن کی طرف اسے ایک بار کمال لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اچھے دری کے لیے پک چکا ہے تو اس میں ہم جو اپنا مسالہ بھی پیچھا تھا سب بریشتہ کے ساتھ وہ ہمیں اس میں آٹ کر دیں گے اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کرنے گے اور زیادہ فلیور بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پر چکن کیوں میں آٹ کرنے تھا اسے میش کر کے آپ اچھی طریقے سے گلا لیجئے اور اس میں ساتھ ہی میں اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن کتنا زیادہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر ریڈی میٹ ملیانی مسالہ ایڈ کریں گے اس میں کوئی کلر نہیں ہو رہا چاہیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سے چھوڑ سکتے ہیں بس اسے بلیور بڑھانے کے لیے ڈالا ہے بس اسے آپ دو منٹ پکا کر بند کر دیجئے یہ ہے آٹھ چمچ دا نمک یہ ہے تیز پتہ پانچ یہ ہے دالچینی یہ آدھا لیمن ہے اور یہ چار سے پانچ ہاری میرچی ہے اور یہ دو بڑے الائچی ہے یہ ایک چمچ بھر کر شاہی زیرہ ہے تین بادیان کے پھول ہے اور آٹھ تو ہم نے تین لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس میں پورا نمک ایڈ کر لیں گے اور اس میں سارے مسالے جو ہم نے آپ کے دکھائے ہیں ابھی سارے آپ اس میں ایڈ کرنے چاہیے یاد رکھئے جب پانی بول ہونے لگے تب ہی آپ کو یہ سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کریں گے تاکہ آپ کی چاول چپکے نہیں اب ہم اپنا چاول کا پانی پوری طرح سے نکال کر پورا چاول اس میں ایڈ کر لیں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب دیکھیں 90% ڈن نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چاول 90% تک پک چکا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے تو ہمارا خوشبودار باسپتی چاول تیار ہو گیا ہے برگر اب ہم اسے چگن کی روپر ڈال دیں گے اور اسی طرح سے اسے پھیلا لیں گے لیول کر لیں گے اب ہم اس کے چاروں طرف روز وارٹر ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس پر دو تین چمچ کے بڑا کے ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم ہر طرف گرم مسالہ سپرنکل کر لیں گے اور اس میں یلو کلر بھی ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس میں دو تین چمچ گھی کے ایڈ کریں گے اور بس اس کے علاوہ اور اس بھی کچھ بھی نہیں پڑے گا نہ دھنیا نہ پھولی بھی بس بس ہم اسے ڈھاک لیں گے آپ چاہیں تو اسے الیومینیوم فائل سے بھی کور کر سکتے ہیں میرے برطن میں بلکل بھی gap نہیں تھا اس لئے میں نے ڈائیکٹ کور کر لیا ہے پھر آپ اسے تاوے پر رکھ کر پانچ منٹ کے لئے دم دیجئے اور اس کے بعد اس کا فلیم لو کر دیجئے اور پھر اسے پندرہ منٹ کے لئے آپ دم پر رکھ دیجئے تو پندرہ منٹ کے بعد ہماری سپیشل بابا بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے دس منٹ کے لئے گیس پری ہوئی چھوڑ دیجئے اسے ترنس مت کھولیے تو فائنلی ہماری بابا چکن بریانی تیار ہو چکی ہے اور کیا خوشبو آ رہی تھی اس سے اور اس کا ہر ایک دانہ الگ الگ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بریانی ریسیپیز میں سے سب سے ٹاپ بریانی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا تو آئیے ہم اپنے بریانی کو پلیٹ کر لیتے ہیں بہت بہت زیادہ ہے خوشبو آ رہی تھی اس لئے آپ اسے ایک بر بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں تو رنج جائیے بازار سے سوان لائیے اور آپ بھی اس بریانی کو ٹرائے کریے اور اپنے گھر میں سبی کو کھلائیے اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو میرا ریسیپیز کیسے لگا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے اور ایسی اچھے اچھے ریسیپیز بنا کر کھانتے رہیے اور اللہ کا شکر ادا کرئے پھر ملوں گی اگلے ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ